لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا یعدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین اللذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا اللہ ونسواللہ لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الباقیت على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وَلَقَدْ وَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ صَلَوَاتِ ازان محترم چودہ سو اکتالیس ہجری قمری کا وہ دن گزر گیا کہ جو گزشتہ سال سے متعلق تھا اور اب فلک پر وہ چاند نمودار ہوا ہے جو چودہ سو بیالیس ہجری قمری کے لیے پیغام لے کر آیا ہے لیکن یہ وہ پیغام ہے کہ جس کی بنا پر دلوں میں رنج ہے دلوں میں غم ہے صدمہ ہے اندو ہے اور ہر ایک سوگوار ہے عزا خانے سج گئے ہیں فرش عزا بچ گئی ہے لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر سرکار سید الشہدہ کا ماتم کر رہی ہیں میں ابتدائے کلام اور ابتدائے گفتگو ہی میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے لیے نیا سال کبھی خوشیوں کا سال نہیں ہوتا ہم کبھی ایک دوسرے کو نیا سال کی مبارک بات نہیں دیتی اور نہ ہی نیا سال کی آمد پر مبارک بات کو قبول کرتی ہیں اسی لیے اگر کوئی مبارک بات کا پیغام آتا ہے تو ہم اس کا خوش ہو کر جواب نہیں دیتے بلکہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ غم کا موقع ہے سرکار سید الشہدہ امام حسین کی شہادت کوئی سلیبریشن نہیں ہے بلکہ یہ مورن ہے اس موقع پر ہمیں غم منانا ہے اس موقع پر ہمیں سوگ منانا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ شہادت امام ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے شہادت امام ہمارے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع ہے میں یہ بات ارز کرتا چلوں لوگ سوچتے ہیں کہ نیا سال ہے نیا یعنی خوشی ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ نیا لفظ نیو ورڈ جہاں پر آیا اس کے معنی ہے کہ خوشی نیو ایئر اس لیے یہاں پر تو خوشی ہونی چاہیے لیکن میں واضح لفظوں میں ابتدا ہی میں یہ بات ارز کر دوں کہ ہر نئی چیز خوشی کا سبب نہیں ہوتی پھر میں دوہر آ رہا ہوں کہ ہر نئی چیز خوشی کا سبب نہیں ہوتی وہ نئی چیز خوشی کا سبب ہوتی ہے کہ جس پر نعمت پروردگار کا احساس ہو لیکن جس نئی چیز کے آ جانے پر ہمیں کسی نعمت کے چھن جانے کسی نعمت کے چلے جانے کا احساس ہو اس موقع پر ہم کبھی خوش نہیں ہوتے گھروں میں نیا کپڑا آتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے بچے خوش ہوتی ہیں لیڈیز خوش ہوتی ہیں جوان خوش ہوتی ہیں ہر ایک کو خوشی ہے کہ یہ نیا کپڑا آیا ہے سلے گا ہمارے لیے بہترین کپڑا بن جائے گا ہمارے لیے بہترین لباس بن جائے گا لیکن یہی نیا کپڑا جب ایک دن کسی گھر میں آئے اور پتا یہ چلے کہ یہ نیا کپڑا خوشی کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس لیے آیا ہے کہ اس نئے وائٹ کپڑے کے ذریعے سے گھر میں رکھی ہوئی میت کو کفن پہنایا جائے کیا اس نئے آنے والے کپڑے پر کوئی خوش ہوگا کیا اس نئے کپڑے کو دیکھ کر کوئی خوشی محسوس کرے گا کیا کسی کے دل میں فرحت کا احساس پیدا ہوگا ہرگز نہیں کیوں اس لیے کہ بقیہ دنوں میں یہ نیا کپڑا نعمت کا احساس پیدا کرتا تھا آج یہ نیا کپڑا نعمت کے واپس چلے جانے نعمت کے چھن جانے نعمت کے واپس پلٹ جانے کا احساس چونکہ دلا رہا ہے لہٰذا یہ نیا کپڑا ہمارے لیے خوشی کا سبب نہیں بنتا یہی صورتحال ہے ہر نئی چیز خوشی کا سبب نہیں ہے اگر یہ نیا سال لوگ سوچتے ہیں کہ نیا ہے لہٰذا جشن منایا جائے تو میں ان کی خدمت میں ارض کروں ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اس نئے چاند کو دیکھ کر غمزدہ ہوئے ہم جن اہلِ بیعتِ اتھار کو مانتے ہیں کہ جن کی محبت عجرِ رسالت ہے وہ اس نئے سال کے آنے پر غمزدہ ہو رہی ہیں وہ اصحابِ باوفا کہ جو اہلِ بیعتِ اتھار اور رسول اللہ سے وفاداری کے ساتھ اٹیچ رہے انہوں نے بھی اس محرم کے مہینے میں سوگ منایا ہے غم منایا ہے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی پیغمبر ہیں انہوں نے سوگ منایا ہے بزرگان نے سوگ منایا ہے اور پھر ہمارے لئے تو سب سے بڑی دلیل سب سے بڑی سند یہی ہے کہ اللہ کا رسول سوگوار ہے اللہ کا رسول غمزدہ ہے اللہ کا رسول باطم کر رہا ہے لہٰذا ہم سلیبریٹ نہیں کرتے نیا سال ہمارے لئے خوشیوں کا سبب نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ متوجہ رہے یہ نیا سال محرم کے ذریعے سے جو شروع ہو رہا ہے یہ خوشیوں کے لئے پیغام لے کر نہیں آیا ہے لہٰذا ہماری توجہ رہے یہ محرم کا مہینہ جو پیغام انسانیت لے کر آیا ہے یہ محرم کا مہینہ جو مظلومیت کا پیغام لے کر آیا ہے یہ محرم کا مہینہ جو انسان کو بندگی پروردگار کا جذبہ سکھانے آیا ہے یہ محرم کا مہینہ انسانی اخدار کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے یہ محرم کا مہینہ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے یہ محرم کا مہینہ انسانوں کو شرافت سکھانے کے لیے آیا ہے یہ محرم کا مہینہ بھائی چارے کا درس دینے کے لیے آیا ہے یہ محرم کا مہینہ انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ریایت کیسے کی جاتی ہے یہ محرم کا مہینہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں تمہارے پروردگار کے لیے کیا ہیں تمہاری ذمہ داریاں تمہاری شریعت کے لیے کیا ہیں تمہاری ذمہ داریاں تمہارے دین کے لیے کیا ہیں تمہاری ذمہ داریاں تمہارے قرآن کے لیے کیا ہیں یہ بتانے اور سکھانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے اس مہینے میں ہم سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر مکمل طور پہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کریں ہم امام حسین کی خوشنودی حاصل کریں ہم وہ دکھیاری ماں کی خوشنودی حاصل کریں کہ جو مجالی سے عظام رومال لے کے آ جاتی ہیں آپ یقین جانے اسلام اس محرم کے مہینے میں جتنے عروج تک جاتا ہے وہ کبھی اور نہیں پہنچ پاتا ہے میں انشاءاللہ دوران مجالس آپ کے سامنے یہ بات ارز کروں گا چونکہ میرا موضوع ہے کربلا اور انسان کامل یہ گفتگو آئے گی کہ اسلام کتنا عروج پاتا ہے میدان کربلا کے تذکرے کی بنا پر اور اسلام کو کتنی ترقی ملتی ہے اس واقعے کربلا اور محرم کے ذکر کی بنا پر یہ گفتگو انشاءاللہ آئے گی لیکن آج مجھے جس بات کو ابتدائے سخن میں آج پہلا دن ہے آپ کے سامنے ارز کرنا ہے وہ اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا ہے جو ضرورت انسان کے سامنے آ رہی ہے نہیں جو آنے والی ہے اس کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے اس کی ضرورتوں کے مطابق ساری چیزوں کو اللہ پہلے مہیا کر دیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی نوازش ہے بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے لیکن اس کے سانس کے انتظام کے طور پر آکسیجن کو اللہ پہلے مہیا کر دیتا ہے بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے اس کی غزہ کا انتظام پروردگار پہلے کر دیتا ہے انسان دنیا میں آ رہا ہے اس کو سانس لینی ہے لہٰذا آکسیجن کا انتظام کر دیا جائے انسان دنیا میں زندگی گزارے گا اس کو زندگی سروائیو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لہٰذا پانی کا انتظام کر دیا گیا انسان اس دنیا میں آ رہا ہے اب اس کو غزہ کی ضرورت ہے لہٰذا غزہ کا احتمام پروردگار کی طرف سے کر دیا گیا جس بھیڑ اور بکری کو قربان کر کے اس انسان نے اپنے لئے لقمہ بنایا اس کی عمر کتنی ہے چھ مہینہ آٹھ مہینہ دس مہینہ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال اگر اس انسان نے دو سال کے اس حیوان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے لئے لقمہ تلاش کرتے ہوئے اس کو غزہ بنایا تو یہ اس انسان کے لئے پروردگار نے اس بھیڑ کو دو سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا اس کے معنی ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا ایک مرد مومن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک مرد مومن کی یہ جو سانس کی نالیاں ہیں جن کے ذریعے سے سانس بھی آ جا رہی ہے اور سب سے اہم یہ ہے جن کے ذریعے سے خون دل تک پہنچ رہا ہے یہ چار انسان کی خاص رگیں ہیں کہ جن کا زندہ رہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے جن کا بلوک نہ ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ انسان اپنی زندگی کو بچا سکے ایک مرد مومن ساٹھ سال کی عمر ہے اور ان کو جب چاروں ان کی نسیں بلوک ہوئیں تو اس موقع پر پتا یہ چلا کہ ایک نس ایسی بھی تھی کہ جو درمیان سے ایک اور نکل کے دل کی طرف جا رہی تھی یہ پانچویں تھی کہ جس کی بنا پر ان کی زندگی بچ گئی آپ انصاف سے بتائیں ساٹھ سال کی عمر میں چار نسیں بلوک ہوئیں اس کے باوجود ان کو اس نس نے بچا لیا کہ جو ساٹھ سال پہلے پروردگار نے ان کے جسم میں قرار دیا تھا اگر ساٹھ سال پہلے کی بات تو بہت دور کی بات ہے ایک سال ڈیر سال دو سال پہلے بھی اس انسان کی اس نس کے بارے میں کسی ڈاکٹر سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ یوزلس ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پتا کب چلا کہ اس کا یوز کب ہوگا پتا کب چلا کہ اس کا استعمال کب ہے پتا تب چلا کہ جب اس کی چار نسیں بلوک ہو گئیں وہ پانچمیں اضافی نس نے اسے زندہ رکھتے ہوئے بتا دیا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ اگر تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے تو اس کا انتظام ساٹھ سال پہلے سے کر دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام کیا ہے لہٰذا انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے انسان کے وہ ساری چتنی بھی ضرورتیں ہیں اچھا یہ ضرورتیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں اس پر توجہ دیجئے گا ضرورتیں صرف کھانے پینے کی ہیں کہ نہیں صرف یہی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ میری ضرورتوں کے مطابق مجھے کس طرف جانا ہے اب یہ جو کس طرف جانا ہے یہ گائیڈ کرنے والی جو ضرورت ہے یہ گائیڈنس کو تلاش کرنے والا جو نیچر اور میزاج ہے یہ ہر انسان کے اندر پروردگار نے قرار دیا ہے انسان کو کسی نہ کسی مرحلے میں یہ ضرور ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے اسے راستہ بتائے اسے منزل کی طرف لے کر جائے یہ جو احساس انسان کی اندر پیدا ہوتا ہے اس احساس کے لیے بھی پروردگار نے پہلے سے انتظام کر دیا ہے پہلے سے انسان کے پاس پروردگار نے وہ رہنمائی کرنے والے قرار دیئے ہیں تم اپنے کو یہ نہ سوچنا کہ جس طرح سے میں چاہوں آگے بڑھتا جاؤں اس لیے کہ اندھے بن کر آگے بڑھنے والا انسان ہمیشہ راستہ بھٹک جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو گائٹ کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہو ورنہ انسان آدھے رستے میں تھکان کے بیٹھ جاتا ہے اسے منزل نہیں مل پاتی ہے میرے پروردگار انسانوں کی ضرورتیں صرف کھانا پینا نہیں ہیں انسانوں کی ضرورتیں صرف آکسیجن نہیں ہیں بلکہ انسانوں کی ضرورت اکار ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ اسے پتا چلے کہ میری اس زندگی کے بعد کون سی زندگی ہے میری اس زندگی کے بعد مجھے کہاں جانا ہے میری اس زندگی کے بعد مجھے کیسے کمال ملے گا اسی کمال کو عطا کرنے کے لیے اسی کمال کو بتانے کے لیے اسی کمال کی طرف لے کر جانے کے لیے پروردگار نے اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا ہے اس دنیا میں رسولوں کو بھیجا ہے اس دنیا میں اولیاء کو بھیجا ہے اس دنیا میں اماموں کو قرار دیا ہے تاکہ کسی مرحلے میں تم یہ محسوس نہ کرو کہ مجھے ہدایت چاہیے ہے لیکن ہدایت کرنے والا نہیں ہے مجھے ہدایت کی ضرورت ہے لیکن رہنمائی کرنے والا نہیں مل رہا ہے تمہیں ہدایت ملے گی اور مکمل شکل میں ملے گی لیکن ایک ضرورت انسان کی بس میں اپنے مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا ایک انسان کی ضرورت ایسی ہے کہ جس ضرورت کا احساس سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا اور میں بڑے اتمنان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام سوائے اسلام کے کسی مذہب میں نہیں ہے وہ ضرورت کونسی ہے وہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس موقع پر اگر انسان کو یہ ضرورت پورا کرنے کا وسیلہ نہ مل پائے تو آپ یقین جانے انسان فنا ہو جائے انسان مٹ جائے انسان خود اپنے ہاتھوں سے سوئیسائٹ کر لے انسان خود اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر لے کب دیکھیں دو موقع انسانی زندگی میں آتے ہیں ایک وہ موقع ہوتا ہے جب انسان بے پناہ خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کے لیے تو ساری دنیا نے انتظام کیا ہے تمہیں سیلیبریٹ کرنا ہے بہت سے موقع ہیں بہترین موقع ہیں دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مختلف قسم کے تیوار ہیں آنا جانا نہ جانے کیسے کیسے پگنک پائنٹس ہیں وہاں کے اوپر چلے جاؤ تمہیں انجوائے کرنے کے لیے ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ایک دوسرا موقع بھی انسانی زندگی میں آتا ہے کہ جو ان انسان کے غم کا موقع ہوتا ہے یہ جو غم اور اندوہ کا موقع ہے یہ جو افسردگی کا موقع ہے یہ جو بیچینی اور ازتراب کا موقع ہے اگر اس موقع کے اوپر صحیح رہنمائی نہ ملے اگر اس موقع کے اوپر صحیح گائٹ کرنے والا نہ ملے اگر ان ساری چیزوں کے لیے انسان کو صحیح راہ حل نہ مل پائے تو پھر نتیجے میں مایوسی انسان کو سویسائیڈ تک لے کر جاتی ہے یہی مایوسی انسان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے یہی مایوسی انسان کی زندگی کو اجار دیتی ہے میں پھر تاقیداً کہہ رہا ہوں کہ یہ مایوسی انسان کو ختم کر دیتی ہے فنا کر دیتی ہے اندر سے انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اندر سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اندر سے انسان اپنے اندر وہ طاقت اور توانائی نہیں محسوس کرتا ہے کہ سارے حالات کو فیس کر سکے لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں خوشی کے لیے سامان فراہم کر دیئے گئے وہاں اس غم کے موقع پر بھی سہارہ دینے کے لیے کوئی ذریعہ ہو غم کے موقع پر سہارہ بننے کے لیے کوئی وسیلہ موجود ہو ساری دنیا کے سارے ریلیجن ساری دنیا کے سارے مذہب خاموش ہیں خوشی کے لیے انہوں نے بڑے پروگرامز منعقد کیے ہیں لیکن غم کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہے تو صرف اسلام کے دامن میں یہ چیز ہے اگر ہے تو صرف اسلام نے یہ چیز بیان کی ہے کہ تمہیں اگر خوش ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اور اگر غم زدہ ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے دیکھیں میں اس بات کو ارز کر دوں نفسیاتی طور پر انسان سائکولوجی کی دنیا میں انسان کب اپنے غم کو ہلکا محسوس کرتا ہے تب ہی یہ چیز پاؤسبل ہوتی ہے کہ جب انسان یہ فیل کرے دیکھیں ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں غور کرے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے اسی لیے آپ جس موقع پر گفتگو کریں کسی کے اگر بیٹے کا خدا نہ کرے انتقال ہوئے سب سے بڑی مصیبت ہے کوئی دنیا ختم ہو گئی کوئی ہے کہ جس کا بزنس ٹوٹ گیا سب سے بڑی مصیبت ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ٹل جائے سمجھئے کہ وہ انسان اپنے کو کامیاب سمجھے ابھی ایک دن ایک مرد مومن کا فون آیا مولانا بس یہ مشکل ہے یہ حل ہو جائے سمجھئے میری زندگی کامیاب وہ ایک مشکل جو آتی ہے وہ انسان اپنے لیے سوچتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل ہے لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری اس مشکل سے بڑی ایک اور مشکل ہے جب یہ احساس پیدا ہو جائے اگر آپ وائیڈ بورٹ کے اوپر ایک لائن کھینچ دیں اور اس لائن کو آپ کو چھوٹا کرنا ہے تو ایک طریقہ تو ہے کہ آپ ڈسٹر لیں اریزر لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اس کو صاف کر دیں یہ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ اس لائن کو چھوٹا کرنے کے لیے اس سے ایک بڑی لائن کھینچ دیں نتیجے میں خود بخود وہ لائن جو ابھی تک آپ کو بڑی لگ رہی تھی وہ چھوٹی لگنے لگے گی اسلام نے یہی راہ حل پیش کیا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل تمہارے لیے بڑی ہو سکتی ہے لیکن جب اسلام کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق تم غور کرو گے تو تمہیں اپنی مشکل چھوٹی لگے گی اسلام کی بتائے ہوئی وہ باتیں تمہیں بڑی لگیں گی نتیجے میں تمہارا غم حلقہ ہو جائے گا نتیجے میں تمہاری فکر دور ہو جائے گی نتیجے میں تمہارا استراب مٹ جائے گا اب آپ سمجھے یہ اسلام نے کربلا پر کیوں تاقید کی ہے اسی لیے تاقید کی ہے کہ زندگی کو بیلنس دینے کے لیے جہاں خوشیوں کی ضرورت ہے وہیں پر غم کی بھی ضرورت ہے کربلا اسی غم کو بیلنس کرنے کے لیے ہے ایک دفعہ ملجل کے صلوات بھیج دیں آپ ہوں یہ مہینہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے یہ مہینہ اس لیے ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے ورنہ ہم مٹ جاتے ہم فنہ ہو جاتے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے افراد کہ جن کے گھر میں کوئی جنازہ ایک جنازہ اٹھ جائے نتیجے میں پھر ان کو ہوش نہیں رہتا ہاتھ پہر سب ان کے پھول گئے حتی وہ کام کرنا تو دور کی بات کھانے پینے کے لیے انسان تیار نہیں ہے لیکن جب احساس ہو میرے گھر میں تو ایک جنازہ اٹھ گیا میرا یہ حال ہے وہاں تو اٹھارہ گھر کے جنازے اٹھ گئے یہ کربلا انسانوں کو وہ طاقت دیتی ہے کہ انسان دوبارہ اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکے اب آپ سمجھے کیوں یہ کربلا انسان کو کمال کی طرف لے کر جا رہی ہے کیوں یہ کربلا انسان کو چاہتی ہے کہ تم انسان کامل بن جاؤ تب ہی انسان کامل بنو گے کہ جب کربلا کی آغوش میں آو گے اور میں ارز کروں آپ کی خدمت میں کتنی تعقید معصومین نے اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے کی ہے بے پناہ تعقید ہے معمولی بات نہیں ہے ذکر کربلا کو زندہ رکھو تذکرہ کربلا کو اپنے درمیان برقرار رکھو بے پناہ تعقید میں ارز کروں روایات کی دنیا میں اس کربلا سے متعلق جو بیانات وارد ہوئے ہیں وہ بہترین رہنمائی کرتے ہیں ہمارے لیے روایت میں وارد ہوا دیکھئے خود یہ گریہ اہمیت رکھتا ہے بات آگئی ہے اگرچہ میں اپنے موضوع سے نہیں نکل کے باہر جانا چاہتا لیکن ارز کر دوں کہ بہت ساری ریسرچ میرے پاس اتفاقات میں لکھ کے لائے تھا لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں لکھ سکوں ریسرچ سے یہ بات پتا چلی ہے کہ وہ انسان جو گریہ کرتا ہے وہ اس انسان کی بنسبت کہ جو اپنے جذبات کو روک کر گریہ نہیں کرتا اس کی بنسبت رونے والا زیادہ زندہ رہتا ہے یہ جو اندر کے جذبات باہر نکل رہی ہیں یہ خود اللہ کی طرف سے انتظام ہے معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کے آنکھوں سے عشق بہ جائیں اچھا یہ بھی توجہ دیجئے گا انسان کی آنکھوں سے کب عشق نکلتی ہیں میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہو تکلیف زیادہ ہے تو میری آنکھ سے آنسو نکل آئے گا یا میرا خود کا بیٹا بیمار ہو اس کو ترپتا ہوا دیکھوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جائے گا یا میرا کوئی کلوز لی لیٹیو ترپ رہا ہو تو مجھے درد محسوس ہوگا لیکن مثلا ایک پڑوز کا آدمی پریشان ہے ترپ رہا ہے ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے والے روڈ کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے جو کسی سے کچھ پیسہ مانگ رہی ہے کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا انسان تبھی گریہ کرتا ہے جب سامنے والے کو اپنا سمجھتا ہے نہ جانے امام حسین ان دلوں سے کتنے قریب ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو اپنے کلوز ری لیٹیو کے لیے نہیں روتے امام حسین کا نام سن کے رونے لگتی یہ دلوں سے اتنا قریب کیا گیا امام حسین کو معمولی بات نہیں ہے اچھا یہ بھی توجہ دیں جو روایت وارد ہوئی چھٹے امام حسین صادق علیہ السلام سے آقا فرماتے کہ اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الحُسَین اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبتِ حسین کو رکھتا ہے پروردگار دل میں محبت رکھنے کی کیا ضرورت ہے دماغ میں محبت کو رکھ دیا جائے آنکھ میں محبت کو رکھ دیا جائے کان میں محبت کو رکھ دیا جائے یہ دل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہا جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہی آنکھ ناک کان زبان سے سامنے آتا ہے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں دل کچھ اور کہے لیکن جو دل میں ہے وہی آنکھ سے آئے گا جو دل میں ہے وہی کان سننا پسند کرے گا جو دل میں ہے وہی زبان کہنا چاہے گی جو دل میں ہے وہی ذہن سوچنا چاہے گا ہم نے حسین کو ان کے دلوں میں رکھا ہے نتیجے میں یہ دیکھنا چاہیں گے تو وہی جگہ جہاں پر حسین گئے تھے سننا چاہیں گے تو وہی آواز جو یا حسین کی آواز ہو بولنا چاہیں گے تو وہی آواز جو یا حسین کی آواز ہو وہ سوچنا بھی چاہیں گے تو حسین ہی کے بارے میں سوچیں گے یہ پروردگار کا کرم ہے اِذَا اَرَاضَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْن پروردگار نے دلوں میں محبت حسین کو قرار دیا ہے اور آئیے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں جس حدیث کو میں پیش کرنا ہی جا رہا تھا ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ایک دفعہ اور ملجل کے صلوات بھیجنے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ من بکا اور اب کا مِعَتًا فَلَهُ الْجَنَّة پوری توجہ سے آپ سنئے گا اس روایت کو یہ روایت مولا فرماتی ہیں کہ جو روئے یا رونے کے وسائل کو فراہم کریں ابھی میں وضاعت کروں گا اس سے کیا مراد ہے کتنے آدمیوں کو سو آدمیوں کو مِعَا سو آدمیوں کو فَلَهُ الْجَنَّة اس کے لیے جنت ہے آپ نے غور کیا سو آدمیوں کے رونے کا انتظام آپ نے کر دیا آپ کو جنت مل گئی اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امامِ وسائل کے اوپر رونے سے جنت کیسے مل سکتی ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو بڑے ذہنوں میں پایا جاتا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے جو مؤمنین موجود ہیں اور وہ مؤمنین اور مؤمنات جو اپنے اپنے گھروں میں اس مجلس کو سن رہی ہیں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو میٹس سے بڑی دلچسپی ہوگی مجھے بھی ایک زمانے بڑی دلچسپی تھی آپ اگر غور کیجئے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میٹس کی دنیا میں پرسنٹیج جو نکالا جاتا ہے پرسنٹیج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اسی لئے آج کل ابھی اگزائمنیشن کا ریزلٹ آیا ہے کتنے پرسنٹ آیا ہے پرسنٹ کی بڑی ویلیو ہے ہر ایک پوچھتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ ٹین پرسنٹ زیادہ ہے یا ٹوینٹی پرسنٹ زیادہ ہے پہلا جواب کیا ہوگا سامسیدھی سی بات ہے ابھی آج جو بچے اور بچیاں ریزلٹ لے کے آئے نائنٹی ٹو پرسنٹ نائنٹی ٹری پرسنٹ تو نائنٹی ٹری والا زیادہ ہے نائنٹی ٹو والا کم ہے تو پرسنٹیج کی دنیا میں ذہن میں تو یہی تصور آتا ہے کہ جو زیادہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو ٹین دس فیصد اور بیس فیصد ٹین پرسنٹ اور ٹوینٹی پرسنٹ کون زیادہ ہے ٹوینٹی زیادہ ہے یہی تو ذہن میں آتا ہے نا لیکن آپ انصاف سے باتے ہیں کیا واقعا ہمیشہ ٹوینٹی پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ مثال کے طور کے اوپر آپ نے کہا کہ میں ابھی محرنم کی مجلس ہے اس مجلس میں میرے پاس جتنا مال ہے میں اس میں سے ٹین پرسن مجلس سے عزام میں لگا دوں گا بہت اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے جنت نصیب کرے آپ کے پروردگار درجات بلند کرے امام حسین کی شفاعت ملے اس مرد مومین نے کہا میرے پاس جتنا ہمیں ٹوینٹی پرسنٹ دے دوں گا ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ نے بڑی اچھی بات کہی اللہ آپ کو بھی عجر دے یہ کیا بات ہوئی وہ ٹین پرسنٹ دے رہا تھا تو آپ نے اتنی دعائے دیں وہ ٹوینٹی پرسنٹ دے رہا تھا تو اتنی کم دعائے کہ یہ نہ دیکھو کہ کتنے پرسنٹ دے رہا ہے یہ دیکھو کہ کتنے کا کتنے پرسنٹ دے رہا ہے غور فرمایا وہ جو ٹین پرسنٹ دے رہا ہے وہ مرد مومین ایک لاکھ کا ٹین پرسنٹ دے رہا ہے ایک لاکھ کا ٹین پرسنٹ ہو جائے گا دس ہزار اور وہ مرد مومین جو ٹوینٹی پرسنٹ دے رہا ہے وہ دس ہزار کا ٹوینٹی پرسنٹ دے رہا ہے یہ کتنا بنا دو ہزار تو زیادہ کس کا ہے دس ہزار والے کا زیادہ ہے یا بیس ہزار والے کا دس ہزار والے کا زیادہ ہے یا دو ہزار والے کا کہ نہیں بظاہر تو لگ رہا تھا کہ ٹین پرسنٹ کم ہے ٹوئنٹی پرسنٹ زیادہ ہے لیکن جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ کس کا ٹوئنٹی پرسنٹ کس کا ٹین پرسنٹ تو ٹین پرسنٹ زیادہ ہو گیا ٹوئنٹی پرسنٹ کم ہو گیا البتہ بیچ میں بات روک کے عرض کر دوں امام حسین کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ دو ہزار کی ویلیو زیادہ ہو دس ہزار کی ویلیو کم ہو یہ جو میں نے مثال دی اس کے یہ معنی نہ سوچیے گا کہ پھر ان کی تعریف زیادہ ہے ان کی تعریف کم ہے تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے آقا کی بارگاہ میں سب کو عجر ملتا ہے برابر سے ملتا ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے یہ تو میں صرف مثال دے رہا تھا اب آپ انصاف سے بتائیں اگر ٹین پرسنٹ آپ نے نکالا ایک لاکھ کا تو بنا دس ہزار اب یہاں سے پوری توجہ سنیئے گا ایک لاکھ کا ٹین پرسنٹ کتنا ہوا دس ہزار دس لاکھ کا ٹین پرسنٹ کتنا ہوا سیدھی سی بات ایک لاکھ ہو گیا اچھا ایک کرون کا اگر آپ نکالنا چاہیں ٹین پرسنٹ کتنا ہو گیا آپ تو پڑھا ہے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے اسی طرح سے اگر ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ آپ دیکھتے جائیں اور پتہ یہ چلے کہ جب آخری اماؤنٹ آپ کا سامنے آیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اب کتنا ہو جائے گا دیکھئے جتنی ادھر کی عدد بڑھاتے جائیں گے ٹین پرسنٹ بھی بڑھتا جائے گا اب آپ انصاف سے بتائیے امام حسین کی شہادت کے بعد عجر دینے کی ذمہ داری کس نے لی ہے عجر دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو جب اللہ اس لئے کہ ساراللہ ہیں سرکار سید و شہدہ کے القاب میں ایک لقب ساراللہ ہے امام حسین کی شہادت کے موقع پر اب جو عجر دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے اللہ کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کے کاؤنٹ کرتے وقت کتنا آپ اس کے بارے میں لکھیں گے وہ ذات لا محدود ہے اس کو نہ زمان میں مقید کر سکتے ہیں نہ اس کو مکان میں مقید کر سکتے ہیں نہ اس کو جس میں مقید کر سکتے ہیں وہ ذات لا محدود ہے تو جب ذات لا محدود ہو تو اس کی بارگاہ سے آنے والا پرسنٹج بھی تو لا محدود ہو جائے گا تو اب اگر وہ امام حسین کے چاہنے والوں کو صرف آنسو کی بنا پہ جنت دینا چاہے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ابھی اللہ کی ذات نہیں سمجھ میں آئی ہے ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیجتے ہیں آپ سرکار سید و شہدہ کی عظمت ہے یہ کہ اللہ خود عجر عطا کر رہا ہے کیا فرمایا من بکا اب یہاں سے توجہ سنیے جو روایت میں نے شروع کی تھی من بکا اور اب کا میعتن فلح الجنہ جو روئے یا رونے کا انتظام کریں غور فرمایا آپ نے رونے کا انتظام کس کو کہتی ہیں یہ جس نے فرشی ازا بچھائی ہے رونے کا انتظام کیا ہے یہ جو ممبر سجایا ہے رونے کا انتظام کیا ہے یہ جس نے مائک لگایا ہے رونے کا انتظام کیا ہے جس نے ازا خانہ سجایا ہے رونے کا انتظام کیا ہے یہ جس نے کیمرہ لگایا ہے رونے کا انتظام کیا ہے یہ جس نے اس مجلس کو آن لائن کیا ہے رونے کا انتظام کیا ہے یہ جس نے اس مجلس کو یوٹیوب تک پہنچایا ہے رونے کا انتظام کیا ہے یہ جس نے اس مجلس کو پڑھا ہے رونے کا انتظام کیا ہے آپ غور فرما رہے ہیں اگر اس طرح سے آپ حساب کرتے جائیں تو سرکار سید شہدہ کے مسائب کے موقع پر گریہ کرنے کا موقع فراہم کرنے والے انسان اتنی تعداد میں سامنے آتے جا رہی ہیں کہ جن کو پروردگار جنت عطا کر رہا ہے اب یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف مجلس میں آ کر بیٹھ جانا ہی عجر کا ذریعہ ہے بلکہ اگر رونے کے لیے تم موقع فراہم کر رہے ہو لوگوں کو بھلا رہے ہو لوگوں کے گھروں تک مجلسیں پہنچا رہے ہو ان سب کو پروردگار جنت عطا کر رہا ہے اور شاید گزشتہ زمانے کی بنسبت اس زمانے میں زیادہ اس بات کو سمجھا جا سکیے گزشتہ زمانے میں ایک مجلس ہو رہی ہے کہ جس مجلس میں سامنے ماشاءاللہ سے سو مومنین بیٹھی ہیں مجلس ختم ہوئی سو مومنین اپنا آج لے کے چلے گئے لیکن آج کے دور میں وہ مجلس ایک سننے والے دو سننے والے دس سننے والے بیس سننے والوں تک محدود نہیں ہے وہ مجلس گھر گھر پہنچ رہی ہے اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ یوٹیوب کے اوپر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہی ہے اب جو جب بھی کبھی بھی سنتا جائے گا کس کو عجر ملے گا پڑھنے والے کو بھی عجر ملے گا ریلے کرنے والے کو بھی عجر ملے گا ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنے والے کو بھی عجر ملے گا فرشیہزہ بچھانے والے کو بھی عجر ملے گا مجلس کے لیے کال کرنے والے کو بھی عجر ملے گا آپ محسوس سے فرمائیں امام حسین کی آتا کا حال یہ ہے کہ تم کرونا کی بنا پر مشکلات میں گھیرے ہو میں عجر کو اتنا ہی زیادہ بہاتا چلا جاؤں گا ایک دفعہ ملجل کے صلوات بھیج دیں راوی کو بلا تاجبہ مورا سو آدمی ظاہر ہے کہ یہ آج کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ماشاءاللہ سے جب عام حالات میں مجلسیں ہوتی تو دس زار کا مجمع بیٹھ جاتا تھا اس زمانے میں سو آدمی ایک ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ذکر امام حسین ہو جائیں بہت بڑی بات مولا سو آدمی تھا چھپ گیا مولا فرماتے من بکا او اب کا خمسین فلح الجنہ سو زیادہ لگ رہا ہے میں کم کیے دیتا ہوں فرمایا جو روئے یا رونے کا انتظام کرے تاکہ پچاس آدمی رو لے فلح الجنہ اس کو جنت مل جائے گی مولا پچاس بہت زیادہ ہیں فرماتے من بکا او اب کا ثلاثین فلح الجنہ تیس آدمیوں کے لیے انتظام کر دے اب تو آسان ہو گیا تیس آدمی بیٹھ کے روائیں گے کہا مولا یہ بھی مشکل ہے فرمایا من بکا او اب کا اشرین فلح الجنہ جو بیس آدمیوں کے لیے بھی اگر فرشیعظہ بچھا دے اور وہ گریہ کر لیں ان کے لیے جنت ہے مولا یہ بھی زیادہ ہے من بکا او اب کا عشرہ دس آدمی اگر صرف دس آدمی بھی بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں فلح الجنہ اس کے لیے جنت ہے مولا یہ بھی زیادہ ہیں شاید مولا کی نگاہیں اس زمانے کو دیکھ رہی ہیں گھروں میں رہنے والے افراد شاید کبھی کبھی احساس ہوتا ہے میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں میں کیسے ابام حسین کے لیے فرشیعظہ بچھا سکتا ہوں میں کیسے ابام حسین پہ گریہ کروں فرماتے من بکا او اب کا واحدہ ایک آدمی ہی اگر گریہ کر لے فلح الجنہ اس کے لیے جنت ہے اب خورت اتنی اہمیت ہے امام حسین پر گریہ کرنے کے لیے اہل بیتیات تاقید کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ گریہ کریں چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں لہٰذا اس امام حسین پر گریہ کو اپنے لیے پہترین سرمایہ سمجھئے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں یہی روایتوں کی دنیا میں روایت ملتی ہے کہ جس موقع کے اوپر اہل بیتیاتھار کی بارگاہ میں یہ اصحاب آتے تھے کیا رویہ ہوتا تھا اہل بیتیاتھار یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ابو حارون مقفو بڑے اچھے شاعر گزریں مشہور پوئٹ تھی یہ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مولا نے کہا تاکہ انشد نہیں اے ابو حارون آئے ہو ہمارے لئے کچھ شعر پڑھو تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے ابو حارون نے کچھ اشار مولا کی شان میں اہل بیتیاتھار کی شان میں کچھ فضائل اہل بیت میں پڑھے مولا فرماتے بس اتنا ہی نہیں لا بس اتنا نہیں اس طرح سے پڑھو جس طرح سے میرے جد امام حسین کی قبر مبارک پر جا کر تم مرسیہ پڑھتے یعنی امام چاہتے ہیں کہ ان کے جد کا مرسیہ سارے انسان سارے شعرہ کریں اور پھر اس کے بعد دیبل کا وہ مشہور جملہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ دیبل خضائی جس موقع کے اوپر اسی خوراسان میں آقا سے ملنے کے لئے آئے تھے اس موقع کے اوپر آقا نے ان سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم کچھ مرسیہ پڑھو اس لیے کہ یہ ہمارے غم کی دن ہیں کانت علینا اہل البیت یہ وہ دن ہیں کہ جو ہم اہل بیت یہ اتحار کے لئے وزن ملال کے دن ہیں وہ آخری جملہ ارز کرنا لہٰذا میں جلدی لی روایت ارز کرنا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے مرسیہ پڑھا اور اس کے بعد مولا فرماتے یادعبل ارث الحسین امام حسین کے لئے مرسیہ کہو فَأَنتَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا مَا دُمْتَ حَيَّا تم تب تک میرے مددگار رہو گے جب تک تم زندہ ہو اللہ اکبر دیکھئے مرسیہ انسان ایک بار کہتا ہے پڑھتا کتنی بار ہے پچاس دفعہ مولا نے کہنے کے لئے کہا ہے ایک دفعہ مرسیہ کہو ایک دفعہ شیر کہو جب تک تم زندہ رہو گے ہماری مدھہ کرنے والے ہماری مدد کرنے والے سمجھے جاؤ گے مولا اس انسان کی زندگی تو دس بیس چالیس پچاس سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہے لیکن اگر اسی مرسیہ کو اسی اہل بیت اتھار کے فضائل کو اہل بیت اتھار کے مسائب کو امام حسین کی مجلس کو محفوظ کر لیا جائے جب تک وہ مجلس رہے گی امام حسین اور اہل بیت اتھار کا وہ مددگار سمجھا جائے گا فرماتے فلا تقصر ان نصرنا مستطعتا جب تک تمہارے لئے ممکن ہو ہماری ان مجلسوں میں کمی نہ کرنا کبھی بھی کمی نہیں کرنا اب اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ نے ان مجلسوں کے بارے میں خاص تاقید فرمائی ہے یہاں سے آپ تھوڑی سی توجہ فرمالے تاکہ میری بات میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے دیکھئے آپ اگر غور کیجئے سارے معصومین کی شہادت آپ کی نگاہوں میں ہے ابھی یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے یہ مہینے کے بعد والا مہینہ آرہا ہے سفر کا مہینہ اس سفر کے مہینے میں آپ سرکار رسالت معاپ کا سوق بناتی ہیں ہے اٹھائی سفر کو رسالت معاپ کی شہادت ہے کتنے دن سوق منائیں گے آپ اٹھائی سفر اس سے پہلے آنے والی رات اور پھر زیادہ زیادہ ایک دن اور نیکس دی بس امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کی شہادت ہے اس میں کتنا سوق ہے اس کی شب دن اور ایک دن اور زیادہ 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 ہو جاتا ہے بقیہ شہادتیں جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ ساری شہادتیں سارے غم آپ روز شہادت سے لے کر ایک دن اور زیادہ کر دیتے ہیں بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا پچیس رجب المرجب کو ہمارے ساتھویں امام کی شہادت کا دن ہے اس دن آپ غم مناتے ہیں اس کی رات میں غم مناتے ہیں اور بہت زیادہ ہوا تو دن گزار کے جو رات آئی اس میں غم منا لیا بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا راوی آیا آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ نے جو طریقہ غوث سنیے گا جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا ہے وہ بقیہ موقعوں سے ذرا الگ ہے کیا ہے سنیے آپ کہتا ہے سیدی چھڑے امام کے پاس آیا ہے سیدی جعلت و فیداغ میں آپ پہ نشاور ہو جاؤں اِنَّ الْمَيِّتْ يُجْلَسُونَ بِالنَّاحِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ اَوْ بَعْدَ قَتْلِهِ یا تو کسی بھی میت پر جو نوحہ ماتم گریہ ہوتا ہے وہ اس دن ہوتا ہے جس دن اس کی موت ہوئی ہے یا زیادہ زیادہ اس دن کے جو موت کے بعد کا دن ہے یا جس دن قتل ہوا قتل کے بعد بس یہی تو ہوتا ہے نا اس زیادہ تو نہیں ہوتا وَعَرَاكُم لیکن میں آپ سب کو دیکھتا ہوں تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ وَشِعَتُكُمْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ آپ لوگ ماتم کرنے کے لیے جو روز شہادت ہے اس سے نو دن پہلے سے ماتم کرنے لگتی ہیں آپ آج ماتم کریں گے آپ آج نوحہ پڑھیں گے آپ آج سینہ زنی کریں گے آپ آج گریہ کیوں کل کونسی شہادت ہے ابھی تو نو دن باقی ہے یہ نو دن پہلے سے کیسے شروع ہو گیا کہتا ہے کہ اَرَاكُم تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ وَشِعَتُكُمْ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ بِالْمَاتَمْ وَالْعَزَا لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام کہ امام حسین کا ماتم تو مہینہ شروع ہوتے ہی آپ شروع کر دیتے ہیں حتیٰ روایتوں میں ہے کہ فلق پر جس موقع آٹھویں امام کی روایت ہے کہ فلق پر جس موقع پر چاند نمودار ہو جاتا تھا میں نے اپنے بابا کو اس چاند کے نمودار ہو جانے کے بعد ہستے ہوئے نہیں دیکھا محرم کا چاند آیا فلق پر اور ساتھویں امام نے ہسنا تک چھوڑ دیا اتنا زیادہ احسان مولا کیوں آپ اتنی پہلے سے غم اچھا غم مرانا ہے آشور کا دن آئے گا آشور کے دن غم مرائیے زیادہ زیادہ شبہ آشور لیکن یہ پہلے ہی چاند سے ہی کیوں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں سے جواب سنے آقا کا فرماتے ماہ آدھا کیوں تمہیں تحجب ہو رہا ہے فرماتے کہ اذا دخل اذا حل حلال محرم نشرت الملائکت ثوب الحسین علیہ السلام وہو محرق من درب السیوف وملتح بالدما تمہیں نہیں پتا ہے کہ دنیا میں کیا واقعہ رونما ہوتا ہے جب فلق پر چاند نمودار ہوتا ہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں لیکن دل محسوس کرتا ہے ابھی آپ روایت کے ترجمے کو سنیئے کہ آپ کو بھی محسوس ہوگا ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہم آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے دل محسوس کرتی ہیں مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اس موقع پر اسی فلق پر ساری جگہ پر ملائکہ جاتی ہیں سارے انسانوں کے سامنے سے گزرتی ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں وہ کرتہ ہوتا ہے کہ جس کرتے کو پہن کر آقا امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے ملتہن بی الدماء جو خون میں ٹھوپا ہوا ہے اس کرتے کو لے کر جس موقع کے بس سارے انسانوں کے سامنے جاتے ہیں مولا فرماتے فَنْنَرَاهُ نَحْنُوَ شِعَتُنَا ہم اور ہمارے شیعہ ان ملائکہ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن آنکھوں سے نہیں مولا فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بِالْبَصِیرَةْ لَا بِالْبَصَرَ آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے چونکہ ہمارے دل محسوس کرتے ہیں چونکہ ہمارے دل اس کو محسوس کر لیتے ہیں اس بنا پر ہم اور ہمارے شیعہ امام حسین کے لیے چاند رات سے ماتم شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر یہ جو ہماری آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اس لیے کہ ہمارا دل محسوس کرتا ہے ہماری روح محسوس کرتی ہے فرماتے فَإِذَنْ تَنْفَجْرُ دُمُوعُنَا نتیجے میں ہماری آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں نتیجے میں ہماری آنکھیں عشقبار ہونے لگتی ہیں نتیجے میں ہم ماتم کرنے لگتی ہیں امام اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں تاکہ ساری دنیا متوجہ ہو جائے کہ جب چاند نمودار ہو تو پھر ہم سب کو بھی فرشِ عزا بچھانی ہے ہم سب کو بھی امام حسین کا ماتم کرنا ہے ہم سب کو بھی امام حسین کے لیے گریہ کرنا ہے میں میرا وقت پورا ہو رہا ہے ایک واقعہ عرض کر کہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا یہ توجہ رہے کہ یہ تاریخیں شہزادی دو عالم کے لیے بڑی دردناک تاریخ ہیں وہ شہزادی جن کے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے آپ سب دور دراز علاقے میں آواز نہ جانے کہاں کہاں تک جا رہی ہے یہ مؤمنین سیدہ کو پرسا دینے کے لیے آ کر بیٹھیں ہیں آپ سنیں گے سیدہ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے ایک کتاب ہے ریاحین الشریعہ آیت اللہ ربیح اللہ محلاتی بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں انہوں نے یہ کتاب دیکھا ہے اتفاقا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آیا ہے بڑی مشہور بڑی امدہ کتاب ہے ریاحین الشریعہ بڑی اچھی کتاب ہے اور بڑے ہی اہم واقعات اس میں انہوں نے نقل کیے ہیں ایک واقعہ انہوں نے منصور دوانیقی کے زمانے کا لکھا ہے منصور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی ظالم انسان ہے جس نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو شہید کیا ہے نہائید درجہ صفاق ظالم انسان تھا منصور کہ جو دوانیقی کہلاتا ہے ایک خاص وجہ سے جو اس وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں اس منصور کے لیے کہ زمانے کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل سی احمد بن حنبل آپ واقع ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت سمجھے جاتی ہیں عالم اسلام کے اور ان کو امت مسلمہ اپنا امام مانتی ہے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں جس موقع کے اوپر خانہ پروردگار میں تواف کر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا تواف کے درمیان ظاہر ہے کہ انسان کو ایسا موقع ملتا ہے کہ کبھی کبھی خانہ کعبہ کی دیوار سے قریب چلا جائے انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ایک بوڑھا انسان لپٹا ہوا ہے اور پڑی عجیب طرح سے کھریہ کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے رو رہا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کیا ہو گیا اس کو آخر بچہ کیا ہے کہ میں ایک تواف میں شوت اس کے بغل سے گزرا میں نے دیکھا میں کچھ بولا نہیں دوسرا چکر لگانے شوت کے لیے جب اس کے قریب سے گزرا میں نے اس کے کانتے پر ہاتھ رکھا برادر کیا ہو گیا مسلمان اتنا کیوں رو رہے ہو کوئی خاص وجہ زوجہ بیمار ہے ماں بیمار ہے باپ بیمار ہے اولاد بیمار ہے خود بیمار ہو یا کوئی مشکلان پر کیا ہوا کیا اس نے گھوم کے دیکھا کہ شیخ مجھے مجھے لیے پریشان نہ ہو تم اپنا تواف کرو تم اپنا کام کرو یہ آگے بڑھ گئے پھر جب اس کے بغل سے گزرے کہ پھر میں اس کے پاس گیا میں نے کہا بات کیا بتاؤ تو مسلمان کی دعا کرنے پڑھے اپنا کام کرو کہتے ہیں احمد بن حنبل کہ میں آگے بڑھ گیا جب تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پھر میں اس کے پاس سے گزرا تو میں اچانک رکا میں نے کہا دیکھو میں اس سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے بتاؤ ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ کچھ تو اپنے درد دل کو مجھ سے شیئر کرو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا تواف پورا کرلو اور پھر اس کے بعد آؤ فنہ جگہ کے اوپر ہم بیٹھیں گے اور وہاں کے تم کو بتائیں گے کہ بات کیا ہے احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم نے پورا تواف مکمل کر لیا اور اس کے بعد آیا اس کے پاس جا کے بیٹھا وہ بھی اپنے خانے کعبہ کو چھوڑ کے آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا رو رہا تھا مسلسل روئے جا رہا تھا کیا ہوا تمہیں کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے جس گناہ کے لیے معافی مانگنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں کونسا گناہ اتنا بڑا گناہ کونسا ہے تمہارا کہتا ہے سنو گے کہ بتاؤ کہتا ہے کہ میں اسی بغداد بغداد سے آیا تھا مکہ معظمہ خانہ پروردگار میں کہا میں بغداد کا رہنے والا ہوں وہاں کا بہترین انجینئر ہوں میں شہرت رکھتا ہوں دیواریں گھر شد بنانے میں بڑی بہارت میری کم اسی گناہ ہو گیا ہے جس کے لیے میں معافی مانگنے آئے ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ کہتا ہے کہ میں اسی بغداد میں تھا ایک دن منصور نے مجھے بھلایا اور بھلا کر مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے کام لینا ہے بتاؤ کیا کام ہے کہا میری ایک دیوار ہے آپ جانتے ہیں محلوں کی دیوار ذرا چوڑی ہوتی کافی چوڑی تاکہ سپاہی اوپر کھڑے ہو کے کبھی کسی موقع کے اوپر اگر چاہیں تو تیر تلوار چلا سکیں ہنیزے برسا سکیں میری دیوار محل کی گر گئی اس کو بنا دو میں نے کہا یہ تو میرا کام ہی ہے کون سی بڑی بات میں نے بنا دوں گا کہا جا کے دیکھ آؤ واپس آؤ گیا میں دیکھ کہ کتنے دن لگیں گے کہ اتنا ٹائم لگے گا اتنے آدمی چاہیے ہوں کہ ساری باتیں تیہ ہو گئیں کہ دیکھو ٹائم سے پہلے ٹائم تک بنا دینا اس سے تاخیر نہ کرنا کہ ٹھیک بات ہو گئی ختم ہو گئی بات کہ میں نے دیوار بنانی شروع کر دی وہ چوڑی دیوار کہ پہلے دیوار کھڑی کی جائے گی اس کے اوپر چھت بنا دیا جائے گا تاکہ نیچے سے لوگ گزر بھی سکیں اور خاص انداز کی وہ دیوار کہ دیرے دیوار مکمل ہو رہی تھی کہ ایک دن منصور نے پھر مجھے بلایا اور مجھ سے یہ کہا کہ بتاؤ بھی کتنا کام باقی بچائے کہ بس تھوڑا سا کام باقی بچائے یہ شام کا وقت آگیا ہے میرے مزدور واپس جا رہی ہیں کل صبح میں واپس آئیں گے سارے مزدور اور ہم لوگ کام شروع کریں گے کل شام تک تمہاری دیوار ریڈی ہو جائے گی کہ نہیں کل تک میں ویٹ نہیں کروں گا کیوں کہ نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح تک اس کو ریڈی کر دو کل نماز صبح تک یہ ریڈی ہو جانا چاہیے کہتا ہے کہ میں سمجھا شاید کوئی فنکشن ہوگا کوئی دعوت ہوگی کچھ مہمان آنے والے ہوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کل صبح تک بنا دیئیں گے لیکن مشکل یہ ہے میرے ساتھ کہ میرے سارے مزدور جو صبح سے ابھی تک کام کر رہے تھے سب تھک چکے ہیں اب رات میں تو کام نہیں کر پائیں گے کہ میں اپنے غلام تمہیں دیتا ہوں اور جاؤ بازار میں جا کے کچھ نئے مزدور جو فریش ہوں ان کو لے کے آؤ رات بھر آج کام جتنے آدمی چاہیے لے کے آؤ لیکن رات میں کام پورا ہو جائے کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا میں آیا ان سارے مزدوروں کا میں نے رخصت کر دیا اور اس کے بعد میں نئے مزدور جب ڈھونڈ کے لے کے آیا تو پھر منصور نے بلایا کہ دیکھو کل صبح تک دیوار بن جانی چاہیے کہ میں ایک وعدہ کر رہا ہوں میں پورا کر دوں گا کہ نہیں اب میں جیسے بتا رہا ہوں ویسے پورا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا کہ میرے زندان میں میرے قید خانے میں کچھ قیدی ہیں ان قیدیوں کو اس دیوار میں چننا ہوگا ظاہر ہے کہ دیوار چوڑی ہے اگر آگے سے اور پیچھے سے بھی بند کر دیا جائے تو یہ اندر ایک بند کمرہ اس پر چن دیا جائے گا کہ ان سب کو اس میں چننا ہوگا میں یہ سمجھا کہ یہ لوگ تو سلاتین میں سے ہیں یہ سب حکمرہ ہیں یہ سب تو ایڈمیسٹریٹر ہیں جنگیں ہوا کرتی ہیں کوئی قیدی ہوں گے کہ جن کو گرفتار کیا ہوگا سوچنا ہوگا اب نجات مل جائے سوچا اسی طرح سے ان کو دیوار میں نٹا دیا جائے کہا ٹھیک ہے بھیج دو جتنے قیدی ہیں بھیج دو سب کو دیوار میں چن دوں گا کہتا ہے کہ میں وعدہ کر کے وہاں سے آ گیا پھر دیرے دیرے قیدی لائے جانے لگے حاکم کے طرف سے اب انعام بھی مل جائے گا لہٰذا میں نے میں چھت کے اوپر اوپر بیٹھ گیا اور نیچے سے دیوار اٹھائی جاتی تھی میں چھت ڈالتا جاتا تھا دیوار آگے سے بند کر دی تھی میں نے قیدیوں کو اندر کیا جانے لگ گیا اور میں دیوار اوپر سے بند کرتا وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ سارے قیدی اندر جا چکے تھے بس وہ لاسٹ ایک قیدی باقی بچا تھا میں چھت پہ بیٹھا تھا بہت زیادہ روشنی تو نہیں تھی اس زمانے میں اتنا روشنی اور نور کا تصور نہیں تھا کہ میں نے اس بلندی سے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تقریباً اٹھارہ انیس سال کا ایک نوجوان تھا نیچے کھڑا ہوا ہے اور بس آخری وہی انسان بچا ہے سب کو دیوار میں چنا جا چکا ہے یہ آخری انسان کو بھی چن کے دیوار کو اور کمپیٹ بند کر دیا جائے گا میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا موت سے ڈر گئے کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں کہا پھر رو کیوں رہے ہو اس لیے رو رہا ہوں کہ اس روح زمین پر صرف اگر کوئی ہے میرا تو میری ماں ہے میں یہاں زندان سے نکل کے اس طرح سے دیوار میں چن دیا جاؤں گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا وہ تو ویٹ کر رہی ہے گھر پر بیٹھی ہوئی اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا اور دنیا میں میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے اس کی تو دنیا تاریخ رہے گی اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا میں اپنی ماں کو سوچ کے رو رہا ہوں اپنے لیے نہیں کہتا ہے اس نے کہا کہ بیٹا خبراؤ نہیں اگر یہی بات ہے تو میں جا کے تمہاری ماں کو خبر کر دوں تمہیں پتا پتا دو کہاں پہ رہتی تمہاری ماں میں جا کے بتا دوں گا کہ تمہارا بیٹا تھا اس طرح سے اس کو زندان میں ڈالا گیا تا پھر میں نے اس کو دیوار میں چن دیا ہے حاکم نے اس سے اس کو سزا دے رہی ہے بات ختم ہو جائے گی لیکن یہ بتاؤ بیٹا کہ تم لوگوں کی سزا کیوں ہے کیا 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 ہے تم لوگوں نے کیوں سزا مل لئی ہے کہ اب جو اس نے جواب دیا میں لراز گیا کہتا ہے کہ اس جوان نے مجھ سے کہا کہ ہماری کوئی خطہ نہیں ہے ہم بے جرم و خطہ یہاں پہ لائے گئی ہیں ہماری صرف ایک خطہ ہے کہ ہم اولاد زہرہ میں سے ہیں ہم اولاد امیر المؤمنین میں سے ہیں ہم اولاد رسول میں سے ہیں کہتا ہے کہ بس میں نے رسول سے مجھے بھی محبت تھی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ جو افراد اندر قید کر کے مار دیئے گئے مجھے تو نئی خبر تھی لیکن بیٹا اب تمہیں نہیں مرنے دوں گا میں تمہیں بچا لوں گا کہتا ہے کہ میں لوگ جو سارے کام کر رہے تھے سب کہتا ہے اچھا وہاں کے اوپر خادم بھی کھڑے تھے غلام بھی کھڑے تھے جو خود منصور کی طرف سے بھیجے گئے تھے ممکن نہیں تھا کہ اسے ایک لڑکے کو وہاں سے باہر لے جائے کہتا ہے کہ میں نے سب سے کہا کہ دس پندہ منٹ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ میں ذرا گھر جاؤں کچھ کام نپٹا کے آتا ہوں پھر یہ بقیہ کام کریں گے نماز سمو ابھی تھوڑا وقت باقی کام پورا ہو جائے گا کہتا ہے میں سیدھا گھر آیا میں نے گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا جو تقریباً اسی عمر کا تھا وہ بھی سولہ سترہ سال کی عمر تھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ میں تم کو دیوار میں آج چننے جا رہا ہوں کیوں کہ اس لیے کہ تم کو دیوار میں چن کے ایک اولاد سیدہ کو بچانا ہے ایک اولاد پیغمبر کو بچانا ہے پریشان نہ ہو میں دیوار میں تمہیں چنوں گا اور دیوار میں ایک سراغ بنا دوں گا تاکہ تم آرام سے ساس لیتے رہو بس سورج نکلنے سے لے کے سورج جوبنے تک تم کو وہاں پہ رکنا ہے جائے صحیح سورج جوبے گا میں خود آؤں گا دیوار کھول کے تمہیں نکال کے دیوار برابر کر دوں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا بیٹا راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہی بات ہے میں راضی ہوں بیٹے کو لے کے آیا غلاموں کا لباس اس انسان کا لباس جو سامنے کھڑا تھا اس کا لباس بدلا اس کو غلاموں کا لباس پہنا دیا اس نے اپنے بیٹے کو دیوار میں چھنگ دیا اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کام پورا ہو گیا میں سب کو بتا کے کہ کام پورا ہو گیا ہے غلاموں کو خبر دے کہ میں اس نوجوان سید کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا کہتا ہے کہ اب میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے قلیجہ موں کو آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیوار میں چن کے آیا ہوں ہو سکتا ہے کہ سانس نہ لے پا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک سے نہ کھڑے رہ پائے کہ دوسرا احساس کہ میں گھر جاؤں گا تو ماں نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا کہتا ہے بڑی مشکل سے میں نے خود کو گھر تک پہنچایا دروازہ کھولا جلدی سے میں اندر داخل ہو سیدھا اپنے حجرے میں چلا گیا کہ کہیں میری زوجہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ میرا بیٹا کہا گیا کہتا ہے کہ میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ دیکھو یہ میرا مہمان جوان ہے اس کو لے جا کے کہیں چھپا دو اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں کہتا ہے کہ میں نے اپنی کنیز سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ملنے کے لیے دروازے پہ آئے تو کہنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں اس لیے کہ شاید منصور کو خبر مل جائے اور مجھے قتل کر دیا جائے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے حجرے میں تھا اچانک کنیز آئی ریاحین الشریعہ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ کنیز آئی آنے کے بعد کہتی کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے کہتا ہے کہ کہ دو کہ میں نہیں ہوں کہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بلا کے لاؤ مجھ کو ملنا ہے کہتا ہے کہ چلو آیا دروازے کے اوپر عجیب منظر دیکھا دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے پہ سامنے کھڑا ہے اور پیچھے ایک خاتون ہے ایک معظمہ ہے جو پورے مکمل ہجاب کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جیسے ہی اس انسان نے دروازے سے سر باہر نکالا وہ معظمہ کہتی ہیں کہ اے شیخ تم نے ایک بڑا کام کیا ہے خدا تمہیں عجر عطا کرے تم نے میرے ایک بیٹے کو بچایا ہے میں تمہارے بیٹے کو واپس کرنے آئی ہوں تم میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے سنیں گے آپ جواب ملا کہ میں کوئی اور نہیں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں جو میں اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے آئی ہوں ہاں آزاداروں اپنے ایک بیٹے کو لینے کے لیے سیدہ اس طرح سے دروازے کے اوپر آئی ہیں ذرا سوچیں میدان کربلا میں جب سیدہ کی نگاہوں کے سامنے ان اٹھارہ جنازوں کو رکھا گیا ہوگا سیدہ کا کیا حال ہوا ہوگا شہزادی نے کس طرح سے فریاد کی ہوگی ہاں آزاداروں آج آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں آپ غمزدہ ہیں آپ ماتم کر رہی ہیں آپ گریہ کر رہی ہیں لیکن انصاف سے بتائیں ابھی تک سیدہ ایک جگہ کے اوپر آتی تھی جہاں کے اوپر ہزار مؤمنین بیٹھے ہوتے تھے ان کے آسموں کو جمع کرنے کے لیے رومالے کے سیدہ امام بارگاہ میں آجایا کرتی تھی لیکن سیدہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں اب تو مؤمنین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سیدہ نہ جانے کتنے گھروں تک خود کو پہنچا رہی ہوں گی یہ میرے بیٹے کے ازادار ہیں یہ میرے بیٹے کے لیے گریہ کرنے والے ہیں سیدہ رومال لے کے جا رہی ہوں گی ہاں ازاداروں آج وہ تاریخ آ گئی کہ جس تاریخ میں امام حسین کا یہ کاروان ہے کہ جو سرزمین کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے سنیں گے ازاداروں یہ قافلہ مدینہ تیبہ سے نکلا تھا وہ تاریخ کہ جس تاریخ کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا ایک رونق تھی جو مدینہ سے جا رہی تھی واری سے مدینہ جا رہا تھا چراغ قبر پیغمبر جا رہا تھا ترکت الخلقت الرنل حواق حسین آواز دے رہے تھے کبھی نانا کے مزار پہ آتے ہیں کبھی ماں کی لہے سے لپٹتے ہیں حسین بار بار آ کے اپنے ماں اور اپنے لونانا سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہیں رات حسین نے اس انداز میں گزاری ہے سنو گے ازاداروں اب جو وہ دن آیا ٹھائیس رجب المرجب حسین نے اعلان کر دیا آج میرے ساتھ فلا فلا سفر کریں گے سب کا تذکرہ ہے لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام حسین نے نہیں لیا حسین نے ذکر نہ کیا یہ بچی کبھی اپنی ماں کے پاس آتی ہے کبھی فپی کے پاس جاتی ہے اے فپی اممہ مجھے بھی ساتھ میں لیے چلیے اے مادرِ گرامی مجھے بھی ساتھ میں لیے چلیے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے سنو گے ازاداروں اس نننی سی بچی نے اس چھوٹی سی بچی نے آگے پڑھ کے گہوارے میں لیٹے ہوئے نننے سے علی اصغر کو اٹھایا اے بیٹا اصغر کیا اپنی بہن کو ساتھ نہ لے جاؤ گے علی اصغر اپنی بہن کی آغوش میں ہے ماں لینا چاہتی ہے لیکن اصغر آگے نہیں پڑھ رہے ہیں فپی آگے پڑھ رہی ہے لیکن اصغر نے بہن کی آغوش نہیں چھوڑی اچانک امام حسین آئے اصغر کے کان میں کچھ کہا اور بچہ ہمک کے اپنے بابا کی آغوش میں آ گیا میں نہیں جانتا کہ امام نے کیا جملہ کہا لیکن شاید یہ جملہ کہا ہو اے بیٹا اصغر اگر تم مدینے میں رہ گئے میری مظلومیت کی نشانی بن کے کربلا میں کون سوئے گا علی اصغر بھی اب اپنی بابا کی آغوش میں ہیں جو آخری امیت تھی ننی سی بچی کی جو آخری امیت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہاں حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے بس ایک جملہ امام حسین اپنے گھر سے اپنے بیت و شرف سے نکلے امام حسین نے آواز دیا اے عباس قدم جوادی اے میرے عباس میرا گھوڑا لے کے آؤ انداز یہ تھا عباس گھوڑا لے کے آئے علی اکبر بھی کھڑے ہیں عون و محمد بھی موجود ہیں قاسم بھی موجود ہیں اور حسین زلجنہ پہ بیٹھ رہے ہیں یہ منظر مدینہ کا تھا آئیے وہ منظر بھی دکھائیں وہ وقت بھی آ گیا جب حسین اپنے خیمے سے نکلے کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا میں یقدم جوادی میرا گھوڑا لے کے کون آئے گا عزاداروں سنو گے پردہ اٹھا چاہنے والی پہن آ گئی اے حسین خود کو اکیلا نہ سمجھنا زین اب تمہیں گھوڑے پہ بیٹھائے گی علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ الہی بِحَقِ الزَّهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالصِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيْهَا اَن تُسَلِّيَا عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِي مُحَمَّدْ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی ازاداری دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں انجام دے رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار ہم سب کو امام حسین کی ازاداروں میں شمار فرما پروردگار دین کے خدمت گزاروں میں ہمیں شمار فرما پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات انعید فرما پروردگار تمام مؤمنین اور مؤمنہ جو اس کورونا کی وجہ سے بیمار ہیں ان سب کو شفاہ کامل و آجل عطا فرما پروردگار پروردگار ہم سب کو زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم